اسلام علیکم سب سے پہلے کچھ سامدیت کہوں گی آپ لوگوں کو اپنے چینل کے لکے سٹوریس میں آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے دو کہانیاں لے کر آئی ہوں جو کیا خوفناک ہے اور لکھنے والی لکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں سچی ہیں لیکن کتنی سچی ہیں میں نہیں جانتی کہانی شروع کرنے سے پہلے بس اتنی ہی دو خاص کروں گی کہ اگر ہو سکے تو ہیٹ ٹریک استعمال کرنی چھے جس سے آپ لوگوں کو کہانی سننے میں آسانی ہوگی تو آئی اپنی پہلی کہانی کی طرف بارتے ہیں جس کا نام ہے مایا آج پھر اجیو کی بیوی نے وہی خواب دیکھا تھا جو وہ گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی وہ پہلے کی طرح بارا کر اتھ رہی تھی اس کا بلا کچھ بھو رہا تھا اس کے باربارا پر اتھنے سے اجیو کی نیند پراب پھون گئی تھی اور وہ بھی اتھ رہی تھی ارے بھئی کیا بات ہے کیوں پریشانت وہ رہی ہو آج پھر مجھے وہی خواب دکھائی دیا ہے تم کسی سے میرے خواب کی تعبیر پتہ کرو وہ غیبی آواز میرے بچے کو مانگ رہی ہے جب سے یہ خواب دکھائی دیا ہے ارشد بھی بیمار رہنے لگا ہے اور دو مرتبہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتی ہوتے بچا ہے تم کل جا کر مکری صاحب سے میرے خواب کی تعبیر پتہ کرو اجیو خوابوں پر یقین رکھنے والا بندہ نہیں تھا وہ اول کھول بکتہ ہوا قروت لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا اس کے نرستی گلشن کے خوابوں کی وجہ تبخیر میدہ کے سوا اور کچھ نہیں تھی گلشن رات پر سو نہ سکی صبح وہ بوچھل اور تھکی تھکی تھی اس نے تمام کام ختم کیے تبہر کو ارشد دکان سے کھانا کھانے آیا ہاتھ ہو کر زمین پر بیٹھ گیا امی جلدی سے مجھے کھانا دے دو واپس دکان جانا ہے ہاں ابھی لائی گلشن نے ارشد کے آگے کھانا لاکھا رکھ گیا جو پہلے سے تیار تھا کھانا کھاتے ہوئے اسے احساس ہوا پھر جس جگہ وہ بیٹھا ہے وہاں زمین کچھ گرم ہے امی دیکھنا ذرا یہ زمین گرم ہے یا مجھے محسوس ہو رہی ہے یہ کیا بول رہے ہو ہاں امہ ذرا زمین کو چھوکا تو دیکھو گلشن نے جیسے ہی زمین کو ہاتھ لگایا ارشد کے ایڈ گیٹھ کی زمین اسے گرم محسوس ہوئی ارشد مہا سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا مگر گلشن تشویش و مطلع ہو گئی مگر تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو نظر دافت کر دیا ارشد کھانا کھا کر دکان چلا گیا اور گلشن پروس میں قرآن فانی میں شرکت کرنے شلی گئی شام کو جب تب لوگ کھر لوتے ہیں تو ارشد کھولشن کے علاوہ عجیبی چوہوں کے بنا نہ رہا کہ زمین کا ایک خاص اسلاح جہاں عجیب سواتا تھا وہ نہایت گرم ہو رہا تھا اتنا گرم کے ہاتھ رکنے پر چلنے لگتا وہاں سونا تو دور بیٹھنا تک ناممکن تھا یہ ایک انوکی اور عجیب سی بات تھی ایسا بھی نہا تھا کہ عجیب کسی بہاری علاقے کا باسی تھا جہاں آتش فشاہ کے باعث زمین گرم ہو رہی ہو خیال آیا کہ ساکھ کے کھر والے دلین بریانی کا کاروبار کرتے ہیں ممکن ہے انہوں نے رات پر دلین پکایا ہو جس کے افرح سے زمین گرم ہو گئی ہو بلچن پوراں دیوار کے بیچے رہنے والے محمود بھائی کے کھر دوری مگر انہوں نے تو کئی مہینوں سے دلین بریانی کا کام چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے دلین بغیرہ کچھ بھی نہیں پکایا تھا بلچن اب پریشان ہو گئی اور دوری دوری غبراہت کے عالم میں میرے پاس آ گئی اس وقت میں مقرق کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی جب کبھی اسے کوئی دینی مذہبی بات معلوم کرنی ہوتی کسی مسئلے کا حل نہ ملتا تو ہمیشہ میرے پاس آ جاتی اور میں حتہ الامکان اس کی تسلیح کر دیا پرتی آج بھی وہ پریشان ہو کر میرے گھر آئی تھی اور آتے ہی بولتی ہی چلی گئی جیسے اس کی چھتیح اسے کسی خطرے کی خبر دے رہی ہو پاچی میں اس وقت آپ کے پاس بری مشکل سے آئی ہوں اس نے ایک ہی ساس میں ساری کہانی میرے گوشت حضار کر دی تھی میں نے اسے پانی پلا کر تسلیح دی اس کی بات سنکر میں اس عجیب و فری واقعے پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی پھر میں نے اس سے پوچھا تمہیں کوئی خواب تو نظر نہیں آیا اس نے اپنے وہ خواب مجھے بتائے جس میں کوئی غیبی تاپرات اس کو بھوکا کر کھیتی تھی بیٹا دے دے مایا لے لے اتنا سنتے ہی میں بات کی تہہ تک پہنچ گئی میں نے اس کو ایک لمحے کی دیر یہ بھی نہ کہا کہ میں تمہارا مسئلہ سمجھ گئی ہوں مگر اس حالت پر تمہیں کیا پرنا چاہیے میں یہ نہیں جانتی مطلب اس کے گھر میں مایا تھی جو بھیت مانگ رہی تھی اس کے اطلاق سے بیٹے کی جانتی اور یہ واقعی خطرے کی بات تھی اگر گرم زمین پھر جاتی تو اس کے بیٹے کی جان پر بن جاتی اور جہاں اس کا بیٹا ہوتا تھا مہی برزمین گرم ہو رہی تھی میں نے اس سے کہا تو فورا میرے ساتھ چلو میں ایک لمحے کی دیر کیے بھی نہ اسے کریں ہی مسجد کے امام صاحب کے پاس دے گئی کیونکہ امام صاحب خاص دنوں اور خاص وقت میں مسائل کا ہر لوگوں کو دیتے تھے اگر وہ ات جاتے تو دیر ہو جاتی گلشن میرے ساتھ دور پری امام صاحب نے مسئلہ کو غور سے سنا اور مسئلہ کو ہر آرائیت کرتے ہوئے کہا آپ پوراں کھر جائیں ابھی اسی وقت کھر کے مردوں سے کھر کے چاروں کونوں میں آزار دلوائیں یہ دم کیا ہوا پانی اس جگہ چھرکتے اور تین دن تک آزاریں چاروں کونوں میں دلوائیں اور اس واقعے کا ذکر نہ کریں گلشن نے ایسا ہی کیا رفتہ رفتہ زمین تھنڈی ہوتی چلی گئی اور اس زمین جس پر پانی چھرکنے پر چیش کی آواز سے دھواں اتتا تھا رفتہ رفتہ دو دن کے اندر تھنڈی ہوتی چلی گئی اس کے بعد گلشن کو بھی وہ خواب نظر نہیں آیا اس نے وہ خر پروغ کر دیا آج یہ وہ خر موجود ہے اس خر کے نئے مکیر آرام سے رہ رہے ہیں اس واقعے کی چشک دید دوا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے نہ جانے وہ مایا آج اس خر میں دفن ہے جس زمین نیچے سے خلان و آرزان کی برکت سے کہیں اور بھی اتت مانگنے چلی گئی ہے کون جانے جو دوسری کہانی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں وہ اس کہانی کون وہاں ہے پچھل پہری تو آئیے چار دیں کہ دوسری کہانی کیا ہے اس خوفنا کہانی کا راوی علی مدین کا بھائی نائم مدین ہے یہ کئی سال پہلی کی بات ہے اس وقت نائم مدین کی فوجی برسی چوک پہ آردیو ویڈیو کی شوق تھی تاز تین کا ویتا اب برشاہ نائم بھائی کی دکان پر کام کرتا تھا درمی کی اقراط کا ذکر ہے نائم مدین کو چند ویڈیوز لینے کی آتیر بزار جانا پڑا وہ بزار جیا اور اپنے ایک دوست کی دکان سے اس نے چند ویڈیو کیسس لی اور واپسی کا سفر اتھیار کیا سینٹرل لائبڈیری روڈ اس وقت ویران رہتا تھا اس روڈ پر لائس وغیرہ کا بندو بس نہیں تھا رات کو اس روڈ پر ان لوگ بولتے تھے بہت کم لوگ اس روڈ کو استعمال کرتے تھے نائم بھائی نے یہ افعہ بھی سن رکی تھی کہ رات کو اس روڈ پر ایک پرسا عورت نظر آتی ہے جو چلتے چلتے اچانک نگاہوں سے اوزر ہو جاتی ہے کئی لوگ کو اس نظرے کو اپنی نظروں کا دھوکہ سمجھتے تھے دل کا وہم سمجھ کے کئی لوگوں نے اس بات کی پرواح نہیں کی وہ نافقہ اور فطرد پرسا عورت کون تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا سینٹرل لائبڈیری اور اب موجودہ آرڈیو ٹیوریم کی جو عمارت ہے ان دونوں عمارتوں کے درمیان ایک گلی نماروش جس میں ایڈوں کا پرش لکا ہوا ہے عدالت کی طرف جاتی ہے پہلے یہ رستہ عدالت کی طرف جانے والی لوگ استعمال کرتے تھے آج کل اس رستے کو بند کر دیا گیا ہے یہ رستہ اب جھار جھنکار سے پورا بیران پڑا ہے اس رستے کے دونوں طرف لوہی کا جنگلہ لگا ہوا ہے ایک جانت لائبڈیری کا پڑا ہے دنسی جانت آرڈیو ٹیوریم کا پڑا اور عمارت موجود ہے ویڈیو پلمس لے کر رات کو دس پجے جب لائبڈیری روت پر وہ پہنچا اس وقت روت بیران پر تھا اس پرسار عورت کے بارے میں اس نے بھی سن رکھا تھا وگر دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس وقت یہ روت سنگل تھا اب پھر ایسے اس روک کو دبل دوہویا کر دیا گیا ہے لائٹ کا بھی بندوبست ہے دونوں سرکوں کے درمیان درخت بھی لگا دی گئے ہیں جو کافی برے ہو چکے ہیں سرکوں کے دونوں جانب لوہی کے جنگلے بھی موجود ہیں یعنی سینٹر لائبڈیری وارس سنپ نے اور ویکوریا اسپتال کے سنپ ہوئے نئی مدین جو ہی سینٹر لائبڈیری کے سامنے پہنچا اس نے دیکھا کہ سرک کے کنارے ایک عورت چلتی چلی جا رہی ہے وہ عورت چونکہ کافی آگے تھی اس لئے جب نئی مدین اس کے قریب سے گزرا تو اس نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی جب نئی مدین نے اس پر نگاہ رالی وہ اس گلی کے سامنے پہنچ ہوئی تھی جو سینٹر لائبڈیری اور آڈیٹیو ایم کی درمیان سے عدالت کے دفت جانے کا رسطہ تھا عورت کا لباس چمکیلا تھا کتلوں سے اوپر تک کمیز کی لمبائی تھی شروار کی جگہ اس نے کھاگرہ پہنڈ رکھا تھا یہ مکمل ہندوانہ لباس تھا عورت عدالت کی دفت جانے والے گلی نمہ رستے کے نکر پر رکی ہوئی تھی ایک دم نئی مدین کی آنکھوں میں کلوس بھی سی لہر آئی اس کی آنکھیں خیر آخ ہو گئی یہ روشنی جھرمل کرتے انداز میں اس کے چہرے کی دست آ رہی تھی عورت ہاتھ کی دو اولیوں کو پر نیچے کر کے اسے اپنی جانے بھلا رہی تھی اس کے اولیوں پر ناخن بڑھے تھے ان ناخنوں کی سطح سمکھیلی تھی ناخنوں سے کورس و قصاص جیسے نیلے پیلے رنگ پوٹھ رہے تھی جب اب اتنی تھی کہ نائی مدین کیلئے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو رہا تھا اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ آنکھوں کے سامنے کر لیا اور پھر اس کے ارسان خطا ہو گئے آنکھوں کے سامنے حرکت کر کے اس نے عورت کی پیروں کی طرف دیکھا پیر پیچھے کی جانے بڑے ہوئے تھے اس کا کھاگرہ تکنوں سے ذرا اُب بچھا نائی مدین نے فور اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت پچھل کری ہے اب اس کا وہاں تھیرنا جان جوکوں میں دال لے کے مقعدہ رفتھا اس نے فور آئیتر کسی پنہ شروع کر دی اس کے ساتھ ہی اس نے موٹر سیکھ کی رفتہ برہا دی اور پیچھے مر کر نہیں دیکھا اپنی دکان پر جا کر دم دیا وہ بھی یہ جان چکا تھا کہ پچھل پیری ہنگو ہے اس نے افر شاہ سے کہا تم دکان بند کر دو میں ذرا پھر جا رہا ہوں تبیر خراب ہے سردرد ہو رہا ہے یہ کہہ کر نائی مدین کھر گیا اور اس نے دو سردردی کوریاں کھائیں اور چائے پی کر لیتیا تاری رات میں اس کی آنکھوں سے گھو رہی وہ قربت بدلتا رہا یہ نظارہ اسو پریشان کر گیا تھا وہ سے صبح اور روپان پر دن کے بارے بچایا اس نے مجھے اور اکبر شاہ کو رات کا واقعہ سنایا نائی مدین نے ہمیں تلقین کی کہ رات کو لائبریری روڈ پر نہ جایا کرو اب مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ وہ روڈ رات کو بیران کیوں ہو جاتا ہے لوگ اس روڈ سے کیوں دور رہتے ہیں اگر تم رات کو بگا جاؤ تو دیسی آفرس ٹاک سے ہو کر جاؤ اور اسی رستے سے واپس آو ہاں لائبریری اور آردیو ٹیورم کے درمیان جو گلی ہے اس میں سے تو ہرگز نہ جانا وہ اس دور سرار عورت کا مسکن ہے یہ کہانی سنا کر نائی مدین نے اپر شاہ سے کہا کہ اس رات میں آئیتر کسی کی برکت سے بچ کر آیا ہوں ہر مسلمان عورت مرد اور بارک پچھوں پر لازم ہے کہ آئیتر کسی زبانی یاد کر لے اس سے جنات خبراتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچاتے امیت کرتی ہوں کہ یہ دونوں کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر کہانی اچھی لگی تو پریسے سے نائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر تک میرائے سے کائزار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ